ایک دفعہ پہلے بھی میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں سے وہ وجوہات شیئر کی تھی لیکن چونکہ آج لکھا ہے خان صاحب نے اس کا برملہ ان رائٹنگ اظہار کیا ہے سو امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ میں وہ دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنی کریڈبل وجوہات ہیں ہمارے پاس کے قاضی فائزی سا جو ہے وہ ہمارے کیسز میں ایک فریق نہ بنے نمبر ایک جس کا میں نے آلیڈی آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے وہ جسٹس گلزار صاحب کی پانچ میمبر کوٹ کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے سپیسیفیکلی قاضی صاحب سے کہا ہے کہ آپ عمران خان کے بارے میں کسی بینچ کا حصہ نہ بنے اور یہ جو ججمنٹ ہے یہ سٹینڈ کرتی ہے اس کے بارے میں کوئی لاجر بینچ بنا کے یا فل کوٹ بنا کے انہوں نے اس کو اینل نہیں کیا یہ آج بھی ججمنٹ جو ہے وہ موجود ہے ریلیونٹ ہے اور اس کے اوپر جب تک کہ اس کو ختم نہ کیا جائے اس کے اوپر یہ پروفیشنل رسپانسیبیلیٹی اور کانسٹیٹوشنل رسپانسیبیلیٹی ہے تمام ججساہبان کی اس کے اوپر عمل کیا جائے لیکن وہ نہیں ہو رہا دوسرا ہے جو بیٹ کا سمبل پی ٹی آئی سے لیا گیا اس بینچ کو بھی قاضی فائزی سا صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور اس کے بارے میں آپ کو پی ٹی آئی کی جو کنٹینشن ہے اس کے بارے میں پورا علم ہے کہ وہ وی فیل کہ وہ ڈیریلیکشن آف جسٹس تھا وہ انصاف کا قتل تھا خون تھا اور آج ابھی جو یہ ریزرٹ سیٹس کے بارے میں جب سے یہ ہیرنگ ہو رہی ہے آپ نے وہاں بہت سارے ججساہبان کا اپینین سنا ہوگا جنہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا غلط انٹرپیٹیشن کیا اور اس کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا اور اس ان ججساہبان کے اس کہنے میں بھی قاضی فائزی سا صاحب اکیلے جج تھے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے تو یہ دوسری وجہ ہے جس کی بیسنس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائزی سا کا ایک باعث ہے پی ٹی آئی کے بارے میں امران خان کے بارے میں اس لیے ان کو اس بینچ کا حصہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اسی ججمنٹ کے بارے میں جو ریویو پیٹیشن ہے وہ ہم نے موف کی لیکن وہ آج تک پینڈنگ ہے وہ نہیں لگی قاضی فائزی سا صاحب نے وہ ججمنٹ فکس نہیں کی اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ ہماری ججمنٹ کو انہوں نے ہماری ریویو کی جو ہماری پیٹیشن ہے اس کو فکس نہیں کیا بلکہ انہوں نے بیٹش ہائی کمیشنر کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنی اس ججمنٹ کا دفاع کیا یہ کسی جج کی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے ایسا کوئی معاملہ ہو بھی تو فورن آفس اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جج ساہبان ڈیل نہیں کرتے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا لیکن انہوں نے آؤٹ اپ دے بے جا کے اپنی اس ججمنٹ کو ڈیفینڈ کیا جب بیٹش ہائی کمیشنر نے آسمہ جہانگیر کیا ایک کنونشن ہو رہا تھا اس میں کھڑے ہو کے پاکستان کی الیکشنز کے بارے میں ایک کرٹیکل کومنٹ دیا تو یہ اس حد تک آگے گئے ہوئے کہ انہوں نے خود ہی اس کو ڈیفینڈ کرنا اس کا ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا اور وہ خط جو ہے وہ ان کو لکھا اس کے علاوہ بسا اوقات کورٹ پوسیڈنگز کے درمیان دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نائنٹ اف میہ کی جو انسیڈنٹ تھے جس کو ہم ہمیشہ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں ہمیشہ اس کے خلاف بات کی ہے نہیں ہونے چاہیئے تھے ان کے بارے میں بسا اوقات انہوں نے اپنے کیس ہیرنگز کے دوران کرٹیکلی پی ٹی آئی کو یاد کیا کہا کہ جی جیسے کہ ہم نائنٹ اف میہ کے انسیڈنٹس کے ذمہ دار تھے تو اس سے بھی ان کا باعث جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے جب عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے تھے نائب امنمنٹ بل میں تو آپ کو پتہ ہے یہ وان ایٹی فور تھری کا کیس تھا اور تمام کیسز جو وان ایٹی فور تھری کے ہوتے ہیں وہ لائف سٹریم ہوتے تھے لیکن جب عمران خان کا کیس جو سنا ہے وان ایٹی فور تھری جب لگا وان ایٹی فور تھری کے تحت جب لگا تو اس کو لائف سٹریم نہیں گیا گیا یہ بھی ایک پیٹنٹلی بائسٹ اپروچ جو ہے قاضی فائز عیسی صاحب کی وہ سامنے آتی ہے اس کے علاوہ قاضی فائز عیسی صاحب کی بیگم صاحبہ نے بسا اوقات خان صاحب کے بارے میں انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے ان میں سے کچھ کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اور اس کے بھی واؤچنگ ڈاکیمنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ آپ کو جس کو بھی چاہیے دفتر سے کر لے کانٹیکٹ اور وہ آپ کو واؤچنگ ڈاکیمنٹس دے دیں گے قاضی فائز عیسی صاحب کی بیگم صاحبہ نے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ریز ڈاؤٹس رگارڈنگ عمران خانز منی تریل ان بنیرگلہ ریزیڈنس کیس اے آپ کو لکھار دکھوں وہ انہوں نے ایک جسٹس ایسا's wife کاسٹس ڈاؤٹس ڈاؤٹس آور پی ایمز بنیرگلہ منی تریل باقی اخباروں میں بھی آئے ہوئے ان کا بورا اس میں اس کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں یہ سرینہ عیسی صاحبہ نے اس کے بعد انہوں نے سرینہ عیسی صاحبہ نے عمران خان کی بارے میں انہیں کہا کہ ان کو اپنے عوضے سے دسمس کیا جائے کیونکہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں اس میں ٹیک سیویشن کی ہوئے ہیں جسٹس ایسا's wife سیکس پی ایم عمران خان's removal اس میں پڑھ لیجئے سارا کچھ اس میں ڈیٹیلز رکھی ہوئی ہیں سارا قاضی فائز عیسی صاحبہ اس کے بیگم سرینہ نے بیگم عیسی نے خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب should stop capitalizing on ریاست مدینہ کہ آپ یہ ریاست مدینہ کی بات کرنا چھوڑ دیں this is also recorded یہ میرے پاس جو ہے یہ friday times میں آیا ہوئی ہے اس کے علاوہ reference جو تھا قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف supreme judicial council میں وہ ہماری حکومت نے خان صاحب کے دور حکومت میں ہم نے فائل کیا تھا اور اس کے بارے میں سرینہ عیسی صاحبہ کی بھی بڑی statements ہیں میرے پاس موجود ہیں یہاں اور قاضی صاحب نے خود بھی بہت کچھ فرمایا ہوا ہے جو کہ ان کا inherent bias جو ہے اس کو reflect کرتا ہے اس کو proof کرتا ہے تو ان وجوہات کے اوپر کی باعث آج خان صاحب مجبور ہوئے کہ وہ in writing قاضی فائز عیسی صاحب کو address کریں اور کہیں کہ اس bias کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ میرے بارے میں cases جو ہیں اس سے علایدہ ہو جائیں اور اس کے benches جو ہیں اس کا حصہ نہ بنیں اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا مستقبل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ ماضی کے جو record ہے ہمارے پاس آمیر فاروق صاحب کا اور قاضی فائز عیسی صاحب کا وہ تو یہ ثابت نہیں کرتا کہ ان میں کسی قسم کی dignity self respect ہے جس کی وج basis کی اوپر یہ آپ نے آپ کو علایہ کریں گے یہ تو ریاست جو ہے اور establishment کا ایک جو اس وقت ایک agenda ہے اس کو fulfill کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں اور اس کے قاضی فائز عیسی صاحب اور آمیر فاروق اس کے دو major instruments ہیں جن کا استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف گھیراج تنگ کرنے کے لیے لیکن یہ اس اپنے مضموم مقصد میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکیں گے ہماری استداعہ ہے قاضی فائز عیسی صاحب سے کہ جو ہم نے آپ کو یہ میں نے by the way tweet بھی کی ہے سارا کچھ وہاں بھی موجود ہیں یہ ہر چیز موجود ہے کل میں نے کیا تھا یہ tweet تو ہماری ایک دفعہ پھر استداعہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو الادہ کریں تاکہ آئین قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کیا جا سکیں اور خان صاحب کو بھی ان عدالتوں سے خاص کا سپریم پورٹ ہم پاکستان سے انصاف مل سکیں آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں خان صاحب کے خلاف جو چار کیسز تھے اس میں سے تین کے اوپر ان کو بری کیا جا سکا ہوا ہے عدد کا کیس ہے جو کہ موجود ہے ابھی اور عدد کا کیس بھی آج سے تقریباً دھائی تین ہفتے پہلے اس کا فیصلہ آ رہا تھا سب کو پتا تھا کیا آ رہا تھا لیکن اس لاسٹ ڈے کے اوپر جج جو تھا اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اس کو اس سے علیدہ کیا گیا اور اس کے بعد وہ کیس ایک نئے جج کو دیا گیا اور وہ جج جو ہے ان کا وہی ایس یوشلی نو وہ اسٹابلشمنٹ کٹ آؤٹ اور اس سے جو فیصلہ انہوں نے کروانا تھا وہ کروا لیا اس کے باوجود ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو اپیل ہے ہماری بارہ کو لگے گی ہے تیرہ کو اس میں وہ بری ہو جائیں گے لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9th of May کے تین کیسز میں خان صاحب کی اپیل جو ہے خان صاحب کی جو بیل ہے اس کو ریفیوز کیا گیا پیچھے ساری بیلز مل رہی تھیں لیکن یہ تین کیسز میں ان کو ریفیوز کر دیا گیا ہے تو یہ جو اسٹابلشمنٹ کی جو 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 ان کا ایک پلان ہے خان صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا سو اب چونکہ نظر آ رہا ہے کہ عدد کے کیس میں بھی وہ بری ہو جائیں گے سو عدد کے کیس میں بری پہلے اس کو ڈیلے کروایا تین چار ہفتے اور اب اس کا فیصلہ آنے سے قبل انہوں نے خان صاحب کے خلاف تین اور کیسز جو ہیں اس میں پوٹنشلی ان کی ارسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں دیکن ارسٹ ہم بینیور دی وانٹو بیکاوز ان کی بیلز جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں تو یہ فردہ پروف ہے اس چیز کا کہ ان اس اسٹابلشمنٹ کا بلکل ارادہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو باہر آنے دیں گے تو لیکن میں یہ آپ کو آپ کے تھو آپ کی وساطت سے میں ان تمام جو زمینی ناخدا ہیں ان تک ایک بڑا چھوٹا سا ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں خان صاحب نے پاکستان کی پلٹیکل حصی سیاسی تاریخ کو ری رائٹ کیا ہے آج تک جو ہوتا رہا ہے وہ یہ ہوتا رہا تھا کہ جو بھی پرائم نسٹر کو کیک آؤٹ کیا جاتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا ایک ڈیل کر کے بھاگ جاتا تھا اور پھر باہر بیٹھ کے وہ ایک اور ڈیل کر کے واپس آتا تھا کیک آؤٹ ان کیک ان یہ تیڈیشن جو ہے یہ خان صاحب نے توڑی ہے انہوں نے یہ زمینی ناخداوں کے سامنے جھپنے سے انکار کیا ہے ایک سال ہو رہا ہے تقریباً وہ جیل میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک رکھیں مجھے میں اپنے پرنسپلز کے اوپر کانپرمائز نہیں کروں گا وہ آج تک ایک سال کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد بھی جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہ وہ آپ اگر میں تو چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جائیں جا کے دیکھیں فزیکلی چیک کریں کہ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہاں میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی بھی ایک نورمل شخص جو ہے وہ ایک دو تین دن سے زیادہ لاسٹ کر سکے گا ایک سال ہو گئے اور دن بر دن جو ہیں سختیاں اس کا اس کو انکریز کیا جا رہا ہے دن بر دن جو ان کی ان کی جو زندگی ہے اس کو مشکل سے مشکل تر کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ابھی قائم ہے تو نہ تو وہ شخص بھاگا ہے نہ وہ جھکا ہے اور نہ ہی اپنے حصولوں کے اوپر کامپرمائز کرے گا کچھ بھی ہو جائے پاکستان جو ہے ایک نیا پاکستان جو ہے وہ تشکیل ہو کے رہے گا اور وہ زیادہ دن زیادہ دور نہیں ہے فرنکلی میری کنوکشن ہے یہ کہ آن قریب یہ ہوگا اور عدالتوں سے ہمیری التجاہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کا ٹول دا بنے یہ پاکستان کی تاریخ دوبارہ لکھی جا رہی ہے اور اگر عدالتیں آج بھی داکٹن آف نیسیسٹی یا کسی اور وجہ سے کسی اور پریشر کی وجہ سے آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا ٹول بنتی رہیں گی تو پاکستان کا جو ایک ویشن ہے جو کہ نائنٹین ہنڈرین فورٹی سیون میں جس کے تحت کہ مارزہ وجود میں آیا تھا وہ ہم سے اور زیادہ دور ہوتا رہے گا پاکستان اس وقت تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا ہے اور باقی انسٹیٹوشن کے علاوہ جو سب سے زیادہ رسپانسیبیلٹی آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی فورسز کے اوپر آتی ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے معاملات میں کانسٹیٹوشن کی وائلیشن میں رول اف لاغ کی وائلیشن میں انٹرفیر کیا ہے یا تو وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر رول کرتے رہے ہیں حکومت کرتے رہے ہیں یا پھر اپنے ڈوڈز اور اپنے اپنے ٹاکسیز کے ذریعے پاکستان کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اوپن لی اور بداوٹ انی امبیگوٹی وہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں صرف اور صرف جمہوریت ہوگی آئین اور قانون کا مطابق اور اس سے شورٹ اف دیٹ میں کسی چیز کے اوپر کوئی سمجھاتا نہیں کروں گا